اسلام علیکم ہم بھی بنانا سکھائیں گے آپ کو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں یہ کوٹن یان موٹھی دو بٹن قریشیا 2.5 اور کینچی اور سوئی سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ بنائیں گے آپ اس طرح سے اس دھاگے کو گھما لیجئے ایک چین اور بنائیں اور اس دھاگے کو کھینچی اب یہاں پر ہم 31 چین لیں گے ایک دو دی چار پان چھے سات آٹ نو دس ہماری 31 چین مکمل ہو گئے اب ہم دو چین کو چھوڑ کے دو سکپ کریں گے اور تیسری چین پر ہم ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے دوبارہ ڈبل کریشیا بھی ہم اسی چین کے اندر بنائیں گے اس طرح یہ ہمارے پاس تین ہو جائیں گے یہ چین اور یہ دو ڈبل کریشیا یہ تین ہو جائیں گے اگلی چین کے اندر ہم ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے پھر ڈبل کریشیا اور یہ ڈبل کریشیا ہم یہاں تک مکمل کریں گے ڈبل کریشیا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم یہ آخر کا جو سٹیچ ہے اس کے اندر ہم چھے ڈبل کریشیا ڈالیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ ہو گئے چھے اب ہم آگے ڈبل کریشیا بنائیں گے یہاں تک لاس تک اور لاس تک تک جب ہم پہنچیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کریں گے ہم ڈبل کریشیا کمپلیٹ ہو گیا دونوں سائٹ پر اب ہم یہاں لاس میں تین ڈبل کریشیا بنائیں گے اس لاس چین میں ایک دو اور یہ تین اور ہم یہاں پر یہ ایک چھوڑ کے یہ دوسرے پہ اس پر ہم سلپ سٹچ بنائیں گے اور اسی کے اندر ہم ایک چین لیں گے سنگل کریشیا لیں گے اور پھر ہم آگے یہ سنگل کریشیا کمپلیٹ ہوا اب اس کے اندر ہم دو سنگل کریشیا بنائیں گے اور اگلی چین کے اندر بھی ہم دو سنگل کریشیا بنائیں گے ایک یہاں اور ایک یہ سٹچ تھا دو اور دو اب ہم یہاں کیا کریں گے یہاں پر ہم ایک سنگل کریشیا بنائیں گے اور ہم نے سنگل کریشیا بنائیں گے اس کو ہم نے اس طرح سے کھینچا اور ہم نے چار انچ تک کا لینا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم اسے اس طرح سے کھینچ کے چار انچ تک یہ چار انچ یہ جب ہم نے چار انچ کا کھینچ کے دیکھئے چار انچ ہے تو ہم نے اپنا ہک کھینچ کرنا ہے یہ وہ لباریک ہے اور اس کے اندر ہم نے اب موٹی ڈالنا ہے موٹی کو اب اس طرح سے ڈالیے اور اس کو اس طرح سے آپ کھینچ لیجیے اس کا کام مکمل ہوا واپس ہم اپنا دوبارہ سے ہک ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے یہاں سے پکڑ کے رکھنا ہے اب ہم نے اس کو سولہ مرتبہ گھوانا ہے اس طرح سے ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، پانچ، تیرہ، چودہ، پاندرہ اور یہ سولہ اب ہم نے اس کو ڈبل کر کے یہاں سے پکڑ لیا اور اس موٹی کو ہم نے اس طرح سے نیچے کے لیے اور یہ دکھے اور اگر یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے گینچیں تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے واپس اسی سٹچ کے اندر ایک سلپ سٹچ بنانا ہے اور اگلی چین کے اندر سنگل کروشیا سنگل کروشیا بن گیا اب ہم نے دوبارہ سے اتنا کھینچنا ہے اتنا کھینچنا ہے کہ یہ چار انچ کمپلیٹ کر لیں یا پھر یہ دس میلی میٹر ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اب ہم نے دوبارہ سے اس کے اندر ایک مورتی ڈالنا ہے اس طرح سے اور واپس اپنا کریشیا لے گا اور آپ اپنے حساب سے پھر ایک بار دیکھ لیجئے کہ کہیں اوپر نیچے نہ ہو جائے پورا چار انچ اب آپ نے پھر سے سولہ مرتبہ اس کو گھوانا ہے ایک دو تین چار باؤں چھے سب آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ جو دہ پندرہ اور یہ سولہ سولہ کے بعد آپ نے اس کو ڈبل فول کرنا ہے ایسے ٹائٹل اس کو پکڑی ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے کیجئے اور چھوڑ دیجئے اگر یہ ٹیڑا ہے تو اس کو اس طرح سے کیجئے کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر سلپ سٹیچ کرنا ہے اسی چین کے اندر اور نیکسٹ کے اندر آپ نے سنگل کریشیاں بنا رہا ہے دیکھیں اب یہاں مکمل یہاں تک یہ جوٹا ہے جہاں تک اس سے پہلے تک ہم بنائیں گے یہ ہمارا اب مکمل ہو گیا ہے دیکھیں اب ہم یہاں پر دو سنگل کریشیاں لیں گے یہاں پر بھی دو لیں گے اور یہاں پر بھی دو سنگل کریشیاں لیں گے اور یہاں سے ہم سلپ سٹیچ شروع کریں گے یہ سلپ سٹیچ ہم یہاں تک مکمل کریں گے یہ اب ہمارا سلپ سٹیچ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر بھی ہم ایک اور سلپ سٹیچ لیں گے یہاں پر جہاں پر یہ آپ کے جوٹا ہے یہاں پر ہم یہاں پر ایک مرتبہ اور سلپ سٹیچ نہیں یہاں پر ہم سنگل کریشیاں بنائیں گے یہاں پر بھی ہم دو سنگل کریشیاں بنائیں گے اور یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر ہم ایک سلپ سٹیچ کر کے اس کو ختم کریں گے اور تھوڑا لمبا دھاگا کٹیں گے اس کی مدد سے ہم یہاں پر بٹن لگائیں گے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں اس کی مدد سے ہم بٹن لگائیں گے اب ہم ایک سلپ نوٹ بنائیں گے ایک چین اور اپنا ہوگ چینج کریں گے اس طرح سے اور واپس ہم دوبارہ اپنا یہ وارگا ہوتکو استعمال کریں گے اس کو ہم اس طرح سے ایک چین بنائیں گے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو اس طرح سے ایک دبل کرشیا بنائیں گے اس کی یہاں پر پہلی چین میں دبل کرشیاں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم یہاں پر ایک چین لیں گے اور اس کے اندر ہم پانچ سنگل کرشیاں بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب ہم اس کے اس سائٹ پر یہاں پر ہم ہاف ڈبل کرشیاں پانچ دفعہ بنائیں گے اس لئے کہ یہاں پر یہ باریک تھاگہ ہے یہ دیکھیں اس کی دور باریک ہے تو ہم یہاں پر ہاف ڈبل کرشیاں بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ دفعہ کمپلیٹ ہو گے پھر ہم نے یہاں پر اس کے یہ جو اوپر کلوک کا ہے یہاں سے ہم نے اس کا سلپ سٹچ یہ مکمل کر لیا یہ جو ہم نے یہاں پر بٹن لگانے ہیں یہ اس کے لئے ہم نے بنایا ہے اس کو اب یہاں سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ کپلیٹ ہو گیا ایکسٹر دھاگے کو کٹیے اور گلو کی مدد سے اس کے لئے دھاگے کو اس کے ساتھ چپکا لیتے ہیں اور اب آپ بٹن پر بھی گلو لگائیے اور اس کو چپکا لیجئے تھوڑی تھی اس کو دبا کے رکھئے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے بٹن آپ کے پاس کوئی سے بھی ہو اس کو اس طرح سے آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ اسی رنگ کے بٹن ہونے ضروری ہیں یہ دیکھیں مکمل ہوا یہ ایک اور رنگ میں ایئر سیور کمپیٹ ہو گیا اب آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اپنے کانوں پیس کو پہن لیجئے اور ایک طرف کے کان کو اتار کے اس بٹن کے ساتھ پہنئے اور پھر دوسرے طرف کے کان سے اتار کے اس کو بٹن کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے یہ آپ کا ایئر سیور تھوڑا سا موڈرن سٹائل کا دیکھیں مکمل ہوا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے بہت جل ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی